ہائے فرنڈز جنگل کا نیم ہے کہ مارو یا مرو وہاں کوئی شکار کرتا ہے تو کوئی شکار بنتا ہے کوئی معصوم ہوتا ہے تو کوئی بہت خطرناک لیکن اسی طرح کے کئی قصے ہیں جہاں پر شکار کرنے والا جانور خود مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے ایسے کئی سارے ادارن ہیں جہاں ایک شانت جانور غصہ آنے پر خطرناک سے خطرناک جانور کو پچھاڑ دیتے ہیں دوستو جنگل میں مختلف جانور اپنی جان بچانے کے لیے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں کئی دفعہ شکار کرنے والا جانور خود ہی دوسرے کا شکار بن کر رہ جاتا ہے جبکہ کئی بار جانوروں کو اپنے لیے ہوئے فیصلے پر پشتاوا ہونے لگتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانوروں کے بیچ ہونے والی لڑائیوں کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری موٹیویشن کے لیے ایک لائک کر دیں نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیگان کو ضرور پریس کر دینا کروکوڈائل ورسز جیگوار دوستو کروکوڈائل گات لگا کر حملہ کرنے والے شکاری ہیں جو پانی میں ہونے والی حلچل کو بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں اچانک اتنی تیزی سے دوسرے جانور پر وار کرتے ہیں کہ شکار کو ہلنے تک کا موقع نہیں ملتا کروکوڈائل دنیا میں پائے جانے والے سب سے خطرناک شکاری ہیں جو پانی کے نیچے چھپ کر دوسرے جانوروں پر حملہ کرتا ہے یہ ہمیشہ پانی کے نیچے چھپ کر گاد لگاتے ہیں جیسے ہی کوئی ان کو شکار نظر آجائے فوراں حملہ کر دیتے ہیں بعد میں پھر شکار کو گسیٹ کر پانی میں لے جا کے جانور کے دم گھٹنے کا انتظار کرتا ہے جب شکار مر جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اس دعوت کا پورا پورا مزہ اٹھاتا ہے دوستوں کو روکوڈائل بہت اچھے تیراک ہوتے ہیں اس لئے پانی میں سب سے زیادہ ان کا دب دبہ رہتا ہے اگر ہم بات کریں ایک جیگوار کی تو ان کی عبادی صرف ایمازون ریور تک ہی محدود ہے یہ جیگوار بھی بہترین قسم کے شکاری ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایمازون جنگل میں رہتے ہیں اس لئے یہ پانی سے لے کر زمین تک کسی بھی جانور کا شکار بڑی ہی آسانی سے کر لیتے ہیں جیگوار اور کروکوڈائل دونوں جانور ہی گات لگا کر شکار کرنے کے ایکسپارٹ ہوتے ہیں لیکن دوستو پانی میں کروکوڈائل جیتے گا یا جیگوار یہ تو ٹائم ہی بتائے گا دوستو اس ویڈیو کلم میں جیگوار کروکوڈائل کے شکار کرنے کے لیے گات لگا کر بیٹھا ہوا تھا موقع ملتے ہی سپر ہیرو کی طرح کروکوڈائل پر فلمی سٹائل میں کود جاتا ہے جیگوار نے کروکوڈائل کو اس ٹائم تک نہ چھوڑا جب تک اس کا دم نہ نکلا بعد میں جیگوار ایک ریل شکاری کی طرح پانی سے باہر نکلتا ہے یہ سین واقعی امیزنگ ہے اس نے ظاہر کر دیا کہ پانی ہو یا زمین اس سے بہتر کوئی اور شکاری نہیں ہو سکتا ہائینہ ورسز لائن دوستو ہائینہ ایک ایسا جنگلی جانور ہے جو جنڈ میں حملہ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے ہائینہ کو لگڑ بگا بھی کہتے ہیں یہ اس طرح کی شکاری ہیں جو شکار ہونے والے جانور کی ہڑیاں تک نہیں چھوڑتے یہ ہمیشہ ہی جنڈ میں رہتے ہیں یہ کبھی خود شکار کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی دوسرے جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی چھین لیتے ہیں شیر کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے اس کے شکار کرنے کی قابلیت سے آپ سب ہی لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے اگر صحیح معنوں میں بات کی جائے تو ان کے جنڈ میں زیادہ تر مادہ ہی شکار کرتی ہیں شیر نے جب شکار کرتی ہے تو اس وقت شیر بڑے مزے اور آرام سے کھاتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شیر اور ہائینہ کی دشمنی کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے شیر اور ہائینہ ایک ہی طرح کے علاقے میں رہتے ہیں دونوں ایک جیسے ہی جانوروں کا زیادہ تر شکار کرتے ہیں شیر اور ہائینہ کے بیچ میں زیادہ تر لڑائی شکار کے قارن ہوتی ہے ویسے تو ایک شیر دس ہائینہز پر باری پڑ سکتا ہے لیکن ہر دفعہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہائینہ کا گروپ ایک شیر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہائینہ جنڈ میں ہونے کے قارن فائدہ اٹھا کر ایک شیر کی بوٹی بوٹی کر دیتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہائینہ کا جنڈ شیر کو موت کی گاٹ اتار دیتے ہیں اسی طرح کے مزید انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ونڈرفل دنیا کو لائک شیر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سی یو سون بائے بائے